گنہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی بھی اکیلے نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا سیوگ ضرور ہوتا ہے اور اب جب ریا چکرورتی کا ڈرگ چیٹ سامنے آیا ہے اس سے کیوں لیتے ہوئے ان سی بی نے کچھ لوگوں کو حراست ملیا ہے دو لوگوں کو حراست ملیا ہے ممبئی علاقے سے اور یہ ڈرگ سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران بھی یہ لوگ ڈرگ سپلائی کرنے کا کام کر رہے تھے اسی لیے ان کا سراغ اور بھی محتکون ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریا چکرورتی نے لوگ ڈاؤن کے دوران ہی ڈرگ ارینج کیے تھے ایسے میں یہ دو لوگ ان سی بی کو کیا جانکاری دیتے ہیں یہ بہت محتکون ہوگی حالانکہ ابھی تک ان کے سیدھے تار ریا چکرورتی سے جڑے ہیں ایسا سامنے نہیں آیا ہے لیکن بولیوڈ کے کچھ بڑنگ آرٹسٹ کے ساتھ ان کے لنکس سامنے آ رہے ہیں ممبئی کے اندھیری علاقے میں اندھیری علاقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے حراسط میں لیا گیا ہے پوچھتا چل رہی ہے اور جیسا میں نے آپ کو بھی تھوڑے دیر پہلے بھی بتایا کہ گناہ کیسا بھی ہو اکیلے نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا سیوگ لگتا ہے اور اگر ایک کڑی ہاتھ میں آ جائے تو پورے گروہ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے خاص کر ڈرگ سپلائی جیسا جو دندھا ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کو کافی قریب سے جانتے ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں کوڈ ورڈس اور کوڈ لینگویج میں ہوتی ہیں ریا کی ڈرگ چیٹ سے بھی کئی سارے کوڈ ورڈس اور کوڈ لینگویج سامنے آئی ہیں اور نسی بھی کو اس سے مدد بل سکتی ہے کہ اس سمیہ جتنے بھی ڈرگ سپلائی کرنے والے لوگ ایکٹیو ہیں ممبئی اور اس کے آس پاس ان کو اس کے سہارے پکڑا جا سکتا ہے اور اگر جو حراست میں لوگ لیے گئے ہیں ان کا کوئی سیدھا لنک ملتا ہے ریا چکرورتی یا ریا چکرورتی کے کسی قریبی سے تو اس معاملے میں کچھ اور نئے سراغ مل سکتے ہیں فیلحال نظر اس بات پر کی آج دن بھر کیا ہوتا ہے آج پوشتاش کا دوسرا دن ہے اور سی بی آئی نے ممبئی پولیس کو بھیجا ہے سپیشلی ریا کے گھر پر تاکہ وہ ان کو سرکشت پوشتاش کے لیے لاسکیں جس طرح سے میڈیا کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں ریا کے اوپر ایسے میں ریا کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جب گھر سے نکلی ہے ریا چکرورتی تو ساتھ میں ممبئی پولیس ہے ممبئی پولیس باقاجہ سکوٹ کر رہی ہے جس سے کہ کوئی بھی ایسی ہٹنا نہ ہونے پائے جس سے جانچ پرابت آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں لے کر تورند حاضر ہوں